اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائیم ہرک فورٹ سیکرٹس آج کی ہماری ریسیپی ہے جٹاک کا کڑاہی جو کہ عام طور پر جٹ لوگ دھیاتوں میں تیار کرتے ہیں ہم نے چکل لیا ہے تقریباً چھے سو گرام کے قریب پندرہ سے بیس جوے ہم نے ثابت ہی لیسن کے ڈال دیا اور پیاس کو چوب کر کے ہم نے تقریباً دو پیاس دریمیان سائس کے ڈال لیا ایک پاؤ کے قریب ٹماتر ہم نے ڈال دیا ہے اس کڑاہی میں ہر چیز پہلے سے ہی ڈال دی جاتی ہے مرچی ہم نے چار سے پانچے در نمک ایک چمچ ہم نے ایک سے تھوڑا کم اور خوشک دنیاں ہم نے ایک چمچ ہاف چمچ ہم نے حلدی کا ایک چمچ ہم نے اس میں زیرے کا استعمال کیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ دھیاتوں میں زیادہ سا چیزیں جو ہیں اویلیب نہیں ہوتی اس لیے اس کو جٹا کا کڑھائی کہا جاتا ہے کہ جو مل گیا اسی کو ڈال کے انہوں نے اپنی کڑھائی تیار کر لی پانی ڈال کے اب ہم نے اس کو پکانے کے لیے رکھ دیا ہے تقریباً اس میں ہاف کلاس کے قریب ہم نے پانی ڈالا ہے اب ہم اس میں ایک کپ گھی کا استعمال کر رہیں گے آپ چاہیں تو گھی استعمال کر سکتے ہیں آئل استعمال کر سکتے ہیں یا پھر سرسوں کا آئل ایسے سرسوں کی آئل میں بھی بہت شاندار تیار رہے تھے یا دیسی گھی کوئی استعمال کر سکتے ہیں جن بہنوں اور بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی یا ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر رہے ہیں اور آنے والی ہر ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں گوشت تقریباً گل چکا ہے اور پانی یہ تمام کام ہم ہائی فلیم پہ کریں گے گوشت ہمارا الحمدللہ چکا کھڑا ہی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ہم نے اس میں کالی مرشوں کا تقریباً ڈیٹش ہے مجھ کے اس قریب پاورڈر ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو دو سے تین منٹ مزید دیں گے اس کے بعد ہم اس میں دہیں ڈال کے پانچ چھے منٹ کے بعد اس کو ریڈی کر لیں گے فلیم کو فل ہی رکھنا ہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے ڈیٹسو گرام ہم نے اس میں دہی جو ہے وہ ڈال دی ہے اور اب اس کو اس طرح آہستہ آہستہ مزید سائیڈوں سے بنائیں گے کیونکہ ہائی فلیم پر جب کڑھائی جو ہے سائیڈوں سے جل رہی ہوتی ہے آپ اس کو سائیڈوں تک پہنچ جائیں گے تو پھر اس میں آگ کا جو ٹیسٹ آئے گا ٹیکچر آئے گا وہ آپ کو بہت زبردست لگے گا کڑھائی ہماری الحمدللہ تیار ہو جکی ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا سادہ اور سیمپل ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اپنے سلابزدگان بہن بھائیوں کا ضرور خیال رکھئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ